بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات مانگٹس ناظرین ایم ڈی کیٹ کے ساتھ ہمارے نوجوان طلبہ طلبات کا مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اس کا ایک پیپر منسوخ ہوا یہ بھی بتائیں گے کہ وہ پیپر کیوں منسوخ ہوا پھر یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ نصیر الدین محسوس صاحب جو ہیں وہ ہیلتھ منیسٹی پشاور میں تھے وہ کیسے پی ایم ڈی سی میں آگئے اور اس کے ساتھ صاحب بالی کا دورہ کیا ہے ڈیپٹی ڈی جی این سی نے کاسم صاحب نے اس کے اوپر انہوں نے قومی خزانے سے کتنے پیسے لٹائے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ہم چلتے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب انہوں نے اس پر بڑا ریسرچ ورک کیا ہے اور اپنے ذرائع سے اس کی تصدیق بھی کیا ہے اسلام علیکم جناب ایس ایچ بنگش صاحب والیکم اسلام آگر صاحب بنگش صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایم ڈی کیٹ کا جو پیپر منسوخ ہوا وہ کیوں ہوا اور ایم ڈی کیٹ کا جو پیپر ہوتا ہے وہی کلیر کرتے ہیں تو پھر ایم بی بی ایس ڈاکٹرز بنتے ہیں یعنی ایک قسم کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کے لیے تو یہ پیپر کیوں منسوخ ہوا اس کا یہ بتائیں مانگٹ صاحب علمیہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی وہی ساری کارستانیاں کی جاری ہیں جو باقی محکموں میں ہو رہی ہیں یہاں پہ بھی دو دوستوں کی آ رہی ہیں ہر طرف فنکاریاں ہیں ہوا یوں کہ پندرہ سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ایم ڈی کیٹ میں اپلائی کیا تھا انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پیپر ہونے والا ہے سپٹمبر میں ابھی پچھلے مہینے یہ پیپر پہلے سے ہی مارکیٹ میں موجود ہے تو عدالت نے اس پہ جو ہے نا بھرمی کا اظہار کیا اور ایف آئی اے کے انڈر ایک ٹیم بنائی وہ چھان بین کرے کہ آیا جو سٹوڈنٹس نے الزام لگایا ہے کہ مارکیٹ میں پہلے سے پیپر موجود ہے آئے یہ سچ بھی ہے یہ جھوٹ ہے پھر ایف آئی اے نے جو ہے نا اس پہ تحقیقات کی تو تحقیقات کے بعد یہ پتا چلا کہ پی ایم ڈی سی کے جو ڈیپٹی سیکٹری ہیں ونود کمار صاحب اچھا اچھا وہ تو اداکار ہے نا لیکن یہ ان سے بڑے اداکار ہیں یہ بڑے فنکار ہیں یہ ونود کمار صاحب میں بلیم گیا ان پہ بلیم ایسے گیا کہ ایف آئی اے کا پھر کام کرنے کا طریقہ ہے ایجنسی ہے وہ پہنچ کے جہاں سے وارداتی ہے ان کے موبائل سے کچھ ورس ایپ گروپ میں پیپر جو ہے نا وہ لیگ شیئر کیا گیا تھا اچھا ایجنسی ہے یہ ایف آئی اے کراچی اسلامباد یا لاہور کراچی اچھا ٹھیک ہے تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو پیپر وہاں شیئر ہوا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ شیئر کر کے اپنے موبائل کا سارا ڈیٹا کلیئر کر دیا بلکل ریسٹور نہیں کہتے جسے موبائل ریسٹور کر دیا کہ جی میں تو بڑا پاک صاف ہوں جیسے میرا موبائل ریکارڈ جلا دیا ریکارڈ جلا دیا لیکن جب یہ ایف آئی اے کو پتا چلا کہ ان کے موبائل سے یہ شیئر ہوا ہوا ہے تو پھر اور قویسٹنز ریز ہوئے کہ دیکھیں یہ جو ایم ڈی کیٹ کا پیپر ہے نا یہ کوئی ایک بندہ تو بناتا نہیں ہے اس میں کم از کم جو رولز کے مطابق چالیس بندوں کا یہ کام ہے یہ پیپر بنتا ہے پھر اس کی بینڈنگ ہوتی ہے یہ پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اپنے سینٹرز میں جاتا ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے چونکہ اس کا جو ایگزیمنیشن ہوتی ہے وہ تھرو کمپیوٹر ہوتی ہے فیزیکل پیپر تو آنسر شیٹ تو ملتی نہیں ہے تو یہ ایک تحقیقات کی گئی کہ پتہ لگائیں کہ یہ چالیس بندوں کا کام ہے ایک بندے کے پاس پیپر کیسے پہنچ گیا ملی کہا ہے اپنے تھیلے سے باہر نکالی نو سر ویرس کرانچنگ کیٹ یہ کرانچنگ کیٹ کون سی ہے کہ جو پیپر لیک کر رہی ہے صحیح ٹھیک ہے تو وہ پھر پتہ چلا کہ یہ اکیلے اس میں شامل نہیں ہے ڈیپٹی سیکٹری صاحب ان کے ایک دوست ہے شہزاد محمود صاحب وہ بھی اس گیم میں شامل ہے وہ بھی ایم ڈی اس میں جی ان کے ملازم ہیں ممبر ہیں بلکہ پی ایم ڈی سی کے پی ایم ڈی سی کے یہ جو چالیس بندے ہیں ان میں سے لازمی بات ہے ایک بورڈ ہوتا ہے تو یہ بورڈ کے ممبر ہے شہزاد محمود صاحب یہ بھی ان میں ملوث تھے یعنی دیفنیلٹی اب ایک کمرے میں چالیس افراد کام کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے تو اگر لیک ہوا ہے تو ان چالیس میں سے کوئی ذمہ دار ہے تو ایف آئی اے کے کہنے کے مطابق ایف آئی اے کے رپورٹ کے مطابق یہ جو شہزاد محمود صاحب ہیں اور وینوت کمار صاحب ہے یہ وہ چیمپینز ہیں جن کے سر یہ تاج ہے کہ انہوں نے پیپر لیک کیا اب دیکھیں اس میں اور کوئیسٹن بھی ریز ہوتا ہے کہ انہوں نے پیپر سب کو تو لیک نہیں کیا نا انہوں نے پیپر کچھ مخصوص جگہوں پر لیک کیا اب وہ مخصوص جگہیں جو تھیں وہ کن کی تھی وہ جو سٹوڈنٹس تھے جن کو یہ پیپر لیک ہوا وہ کون تھے ان کا تعلق کس سے تھا یہ رپورٹ دینا ابھی باقی ہے تو جس طرح پہلے ایف آئی اے نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا اور سرغنہ تک پہنچے وینوت کمار اور تو کوئی گرفتاری بھی ہوئی اس میں ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی بلکہ عدالت نے حکم دیا کہ چونکہ یہ پیپر لیک ہوا ہے تو پیپر کینسل کر دیں اور ایک مہینے بعد دوبارہ پیپر کنڈکٹ کریں حالانکہ گرفتاری ہونی چاہیئے تھی بلکل ہونی چاہیئے تھی دیکھیں اس دور میں ایف آئی اے کا سرغنہ تک پہنچ جانا اور بتا دینا اور بات ہم تک پہنچ جانا بہت بڑی بات ہے چونکہ یہ اس معاملے میں ایسا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ سرغنہ کا نام ہی سامنے نہیں آنے دیا جاتا ہے اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ نصیر الدین محسود صاحب یہ ہیلتھ منسٹری پشاور میں تھے تو یہ کیا گنڈا پور کے کافلے کے ساتھ آئے تھے کہ یہاں پہ بھی یہ پی ایم بی سی میں مستقلہ ہے یہ کافلے کے ساتھ آئے تھے جلوس کے ساتھ آئے تھے یا اکیلے آئے تھے کیسے آئے ہیں یہ دیکھیں میرے اس سرائے کے مطابق یا میری ریسرچ کے مطابق اول بات تو یہ ہے کہ یہ جو نصیر الدین محسود صاحب ہیں محسود صاحب یہ ریٹائرڈ ہونے والے تھے اچھا یہ ریٹائرڈ ہونے والے تھے یعنی ان کے اننگز کے آخری اوبر چل رہے تھے اور ان کو ٹیسٹ میج میں ڈال دیا گیا ان کو کیا کیا گیا کہ جو ہے نا ہیلتھ منسٹری پشاور سے نکال کے پی ایم ڈی سی اسلام آباد میں تائنات کر دیا گیا مزیر کی بات ہے کہ مزیر کی بات ہے کہ مزیر کی بات ہے پھر یہ اکیلے نہیں ہے نصیر الدین محسود صاحب یہ ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے نا ساتھ شامل ہیں جی پریزیڈنٹ رزوان تاج صاحب پریزیڈنٹ رزوان تاج صاحب ایک تو ماشاءاللہ سے ملٹی ٹیلینٹڈ بن دیں وہ ملٹی ٹیلینٹڈ اس طرح ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ہے پی ایم ڈی سی کی اور ساتھ میں دین بھی ہے زیب یونیورسٹی کے رزوان تاج صاحب رزوان تاج صاحب یہ جو سید زلفکار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے نا سندھ کی اس کے دین بھی ہے اور یہ پی ایم ڈی سی کے پریزیڈنٹ بھی ہے تو اول طور رولز کے مطابق یہ تو ٹکراو ہو گیا یعنی خود ہی ایک میڈیکل یونیورسٹی کے ڈین اور پی ایم ڈی سی ان دونوں کا آپس میں لنک ہو گیا تو وہ کیسے ایک فری اینڈ فیئر پیپر کنڈک کر سکتا ہے ڈیفینٹلی اس میں بوچال تو ہوگا جیسے پیپر لیک ہو رہا ہے دیکھیں ان چالیس بندوں میں سرپرست تو پریزیڈنٹی ہے نا نہیں اس میں ان لگیلٹی کیا ہے ان لگیلٹی یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہے نا یہ خود ریٹائر بندے ہیں یہ جو رزوان تاج صاحب ہیں رزوان تاج صاحب ہیں انہوں نے مل کے قریباً کوئی ففٹی میلین روپیز یعنی پانچ کروڑ روپیہ جو ہے نا دے کر اپنی ایکسٹنشن کروائی ہے کتنے؟ پانچ کروڑ روپیہ دے کر مبینہ طور مبینہ طور یار یار یہ باتیں ہی ہوتی ہیں یہ جب کوئلہ کے ثابت کرنا یہ اصل میں یہ ہوتا ہے لیکن اس کو ثابت کرنا یار بڑا مشکل ہے کہ اتنے پیسے دے کے اس نے کہ جی کروائی ہے یار کوئی ان کا ثابت کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر کوئی سٹینڈ لے لے ٹھیک ہے دیکھیں ایک بار یہ ریٹائرڈ ہوئے انہوں نے پیسے دیئے اور یہ دوبارہ سے ایکسٹنشن ہوئی ان کی جاب کی جب دوبارہ ایکسٹنشن ختم ہوئی نہیں ان کی پھر ریٹائرمنٹ پہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا دوبارہ سے بحال کروایا یار کیا پھرہ اتنے ماہر ہوں یہ رضوانت میں کہتا ہوں بہت ماہر بندے ہیں بہت ماہر بندے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دو بار سیٹ لے لی بے تاج بادشاہ ہیں لیکن دیکھیں ان کے نام کے ساتھ تاج ایسی نہیں لگا ہم کیسے یہ کہے کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی شخصیت آصف علی زرداری صاحب بیندے کے سندھ سے ان کو ان کی کوئی میڈیکل کسی صلاحیت پر اعتبار ہو یا کسی اور منسٹر کو ہو یا مراد علی شاہ صاحب کو ہو یا اور بھی کوئی شخصیت ہو جو سکتی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو میرے اس کے مطابق یہ جو فارمر ہیلتھ منسٹر تھے نا سندھ کے قادر پٹیل صاحب یہ ان کے منظور نظر ہیں دیکھیں پھر سے وہی نام آگیا نا بلو آئیڈ یہ قادر پٹیل صاحب کے بلو آئیڈ آفسر ہیں اور قادر پٹیل صاحب تو اتنی زبردست قومی ساملی میں تقریریں کرتے ہیں جو ان کے جو بندے ہیں یہ بھی بڑے اچھے زبردست قسم کے جو ہیں نا بندے انہوں نے دیکھیں اور دوسرا نصیر الدین محسوس صاحب جو ہیں اگر وہ آگے ہیں ڈیپوٹیشن پہ یار اور بھی بہت لوگ آتے ہیں تو نصیر الدین محسوس صاحب آگے ہیں تو کیا ہوا یہ ہوا کہ چاہیے تھا کہ یہ پشاور سے آئے ہیں ویسی وہ مشہور ہیں کہ بھئی کام میں بڑے کامپیٹنٹ ہوتے ہیں خوشی کی بات ہے کامپیٹنسی شو تو کریں پیپر لیک ہو رہا ہے عدالت کہہ رہا ہے کہ بھئی جو ہے نا پیپر کینسل کر کے دوبارہ لیں ہاں یہ بات کہاں سے کامپیٹنسی کہاں سے آگے ان کی اچھا مزید کی بات یہ کہ پیپر انہوں نے عدالت نے کہا تھا کہ within a one month جو ہے نا آپ پیپر دوبارہ کنڈکٹ کریں تو وہ دوبارہ کنڈکٹ پیپر جو ہے نا ابھی یہ last week اس week کے end میں ہونا ہے اور اوپر سے تلوار لٹک رہی ہے راستے بند ہونے کی تو جو اسلام آباد کے سٹوڈنٹس ہیں نا جنہوں نے یہ پیپر آٹی کرنے راول پنڈ اسلام آباد کے جی ان کے سر پر یہ تلوار بھی لٹک رہی ہے کہ اگر راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے پیپر کینسل تو نہیں ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا صرف اسلام آباد والے تو نہیں یہ نا سندھ والے پیپر دیں گے تو کیا یہ نہیں دیں گے کیا یہ نہیں دیں گے تو صرف سندھ والے پیپر کیسے دیں گے بہرحال یہ تو چلیں پی ایم ڈی سی والے ایک شارٹ بات اور میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ ان میں ایک اور بھی جو ہے نا بے تاج بادشاہ ہیں جیسے رزوان تاج صاحب ہے نا اس طرح ایک اور بھی ہے ڈپٹی ڈی جی این سی قاسم عباس صاحب بندوں کے ٹیم کے ساتھ جی اور یہ انڈونیشن روپیز جو ہے نا انڈونیشن روپیہ کم از کم کم از کم انفارمیشن کے مطابق دس ہزار روپیہ انڈونیشن روپیز ایک بندے کے اوپر وہاں پر پر نائٹ پر نائٹ خرچہ آیا ہے یہ پاکستانی تو پھر کروڑوں روپیہ بن گئے ہوں گے اب دیکھیں لیٹس اپوز پاکستانی ہزاروں ہی کیوں نہ بنیں در پندرہ بندوں کے ٹیم کے ساتھ تو انہوں نے وہاں پر شاخرچیاں کیوں کی ہیں یہ میڈیکل ہے نا میڈیکل کے ریپریزنٹیٹیو ہے تو وہاں جا کے انہوں نے کیا ایسا کامنامہ سر انجام دیا کہ انہوں نے میڈیکل میں اپنے پاکستان کے سٹوڈنٹس کی جو ہے نا صلاحیتوں میں اضافہ کیا کوئی سکلز ڈیویلپمنٹ کی کوئی نیو مشینری امپورٹ کی کوئی نیو پروفیسر ڈیویلپمنٹ کی ہے کہ بھئی اب یہاں بیماری کوئی ایسی بیماری جیسے شوگر ہے شوگر کا علاج دریافت کر لیا انہوں نے تو ہم بھی کہیں کہ بھئی جو ہے نا بڑا زبردست کام انہوں نے کیا ہے دس ہزار انڈونیشن روپیز کیا چیز ہے ان کو ایک لاکھ انڈونیشن روپیز دے دیں لیکن مقصد یہ ہے کہ جو ہے نا کھایا پیا کچھ بھی نہیں گلاس تھوڑا سوان بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگے صاحب تو ناظرین یہ صورتحال ہے ہم گزارش کریں گے جناب آرمی چیف صاحب سے جناب وزیراعظم صاحب سے اور جو باقی ہمارے عرباب اختیاریں ان سے گزارش کریں گے کہ اگر معیشت کو سنبھالا دینا ہے تو یہ الللے تللے تو ہمیں روکنے چاہیے اور پھر یہ ایم ڈی کیٹ کا جو پیپر آؤٹ ہوا ہے اگر ایف آئی اے سروینا تک پہنچ گئی ہے تو پھر اس کو پکڑ لیں اور پھر پی ایم ڈی سی میں جو جو اس کا ذمہ دار ہے اگر رضوان تاج صاحب ہیں اور یا نصیر الدین محسوس صاحب ہیں اور رضوان تاج صاحب کو جو بار بار ایکسٹینشن دی جارہی ہے ویسے تو ہم ایکسٹینشن کے نام پہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ جی دوبارہ ایکسٹینشن نہ مل جائے لیکن ہماری ایکسٹینشن کا جو نوبے لباب جو ہوتا ہے جو مرکز جو فوکس ہوتا ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا چیف جسس کی ہوتا ہے لیکن نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ اداروں کے جو سربراہان ہیں جس طرح یہ صاحب ہیں رضوان تاج صاحب وہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن لیے جاتے ہیں اور بھی کہیں ایسے ادارے ہیں جہاں ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن چل رہی ہوتی ہے تو یہ باب اختیار کا کام ہے کہ دیکھنا کہ بھئی اداروں کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے یہ اب دیکھیں یہ جو ایم ڈی کیٹ کا پرچہ جو آٹ ہوا ہے یہ ایسے تو نہیں ہو گیا یہ کسی نے اپنی ماسی کے پوتر کو تو نہیں دیا یا کہ پھوپی کے پوتر کو تو نہیں دیا اس کے لیے اچھے خاصے پیسے لیے ہو گئے ہوں گے اور ایف آئیہ نے اگر کمال دکھائی دیا ہے تو باقی اپرچہ بھی کروا دے سندھ حکومت گرفتاریاں بھی کروا دے قوم کو کچھ تو ٹھانڈ پہنچے گی شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بانگش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ